وہیں اتر پردیش کے جانسی میں ایک بار پھر سے ایس پی نیتا کی دبنگای سامنے آئی ہے پارٹی کے راج سوا سانسط پر ایک عدکارے کو فون کر کے دھمکانے اور گالی دینے کا عروب لگا ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ سانسط کی دھمکی کے چوبیس گھنٹے کے اندر ہی ان کی بات نامانے والے تحصیل دار کا ٹرانسور کر دیا گیا سریمان جی آپ سب کہہ سکتے ہیں لیکن ہم نوکر ہمائی سریمان ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم سرکار کے نوکر ہیں یہ آواز سنیں آپ نے اب ذرا اس آواز کے پیچھے کے چہروں کو بھی پہچان لیجیے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ایک آواز سماجوادی پارٹی کے راج سوا سانسط چندرپال یادو کی ہے اور ان کی دھمکی سننے والا شخص جہانسی کا تحصیل دار گلاب سنگھ ہے اتر پردیش کے مکہ منتری اکھلی شادو بھی اس آوڈیو ٹیپ کو ضرور سنیں کیونکہ اگر اس آوڈیو ٹیپ کے بارے میں جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ صحیح ہے تو یہ ان کی سرکار کی چھوی کے لیے بہت خطرناک ہے پہلے تو سانسط مہدے نے عبیت خنم میں پکڑے گئے ایک ٹریکٹر کو چھڑوانے کے لیے فون کیا لیکن تحصیل دار گلاب سنگھ کے انکار کرتے ہی سانسط چندرپال یادو بری طرح سے بھڑک گئے سانسط چندرپال یادو بھول رہا ہوں نمستے سر نمستے یہ بھانسین کا یا ٹیکٹر پکڑ لیا کمس کا مستہ تو لکھو سریمان جی ماپ کریں یہ سرکار کی چھوی تھراب کر رہے ہیں سب لوگ ہم لوگوں کی بنا کٹ رہیے زندہ آڑے کر رہے ہیں تم بنا رہے سبی تم چھوی بنا رہے سر ہم سرکار کے نوکر ہیں ہمارا یہ دائس ہے کہ سرکار کی چھوی کو بنا کے رکھیں سرکاری افسر کو چور کہہ دیا گھوز کھوڑ کہہ دیا لیکن جب اتنے سے بھی بات نہیں بنی تو سانسط مہدے نے اپنا آخری داؤں چلا اشاروں میں ہی ٹرانسفر کرا دینے کی دھمکی بھی دے دی آپ سر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہم بتائیں گے ہاں سر ٹھیک ہے اکلیش یادو کی پارٹی کی سانسط نے دھمکی دی اور چوبیس گھنٹے میں نتیجہ سامنے تھا تحصیل دار صاحب کا تبادلہ ہو چکا تھا انہیں جھانسی سے کانپور دیہاد بھیجنے کا حکم سنا دیا گیا سانسط کے سامنے امانداری سے ڈیوٹی نبھانے کی قیمت تحصیل دار کو چکانی پڑی خبر ہے کہ تحصیل دار نے جھانسی کے ڈی ایم انراغ گیادوں سے بھی فریاد کی تھی لیکن اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا